بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ملیشیا میں میڈیکل کو لے کے جو کہ بڑا سیریس سمجھا جاتا ہے اور بہت سارے لوگوں کے سوال آ رہے تھے اور سوچا ہم نے ایک ویڈیو بنا لیں کہ ملیشیا میں میڈیکل کا کیا پروسیجر ہوتا ہے اور اگر میڈیکل جو ہے وہ ہمارا انفٹ ہو جائے تو اس کو کس طرح فٹ کیا جا سکتے اور کس طرح جو ہے ہم اس میڈیکل کے جو پروسیجر سے آسانی کے ساتھ گزر کے ہم جو ہیں وہ اپنے کام کو سٹارٹ کر سکتے ہیں آپ جس بھی ویزا کی اوپر جائیں آپ کالنگ ویزا کی اوپر جاتے ہیں آپ سٹوڈن ویزا کی اوپر جاتے ہیں تو آپ کو جو مست ہے سب سے پہلے ملیشن امیگریشن کی طرف سے وہ ہے جناب میڈیکل میڈیکل کو لے کے بہت زیادہ سیریس ہیں ملیشنز اور میڈیکل گراؤنڈز کی اوپر اگر کسی مست بندے کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ پیش آتا ہے تو اس کو اس کے ملک بیج دیا جاتا ہے یہاں پہ ایسے بہت سارے کیسز ہوئے ہیں میڈیکل گراؤنڈز کی اوپر لوگوں کو اپنے ملک واپس بیج دیا گیا ہے اور وہ آج تک ملیشن میں انٹر نہیں ہو سکے پہلے ہم بعد یہ کر لیتے ہیں کہ ملیشنز جو ہیں وہ کون کون سے ٹیسٹ کرتے ہیں جب آپ کالنگ ویزا کی اوپر ملیشن میں پہنچتے ہیں اور کالنگ ویزا کے اوپر پہنچتے ساتھ کون سے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں کون سے ٹیسٹ کو کس طرح آپ آسانی سے کلیر کر سکتے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں اس ویڈیو میں ہوں گی آپ نے اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھنا ہے تاکہ آپ کو کمپلیٹ انفرمیشن مل جائے آپ کے یا آپ کے کوئی دوست جان پچان والے لوگ جن کے ساتھ میڈیکل انفٹ کا کوئی مسئلہ ہے اور وہ ملیشن ویزا کی اوپر آنا چاہتے ہیں تو وہ کتنی آسانی کے ساتھ میڈیکل ٹیسٹ پاس کر سکتے ہیں کیونکہ لوگوں کو بہت زیادہ کنسرنز ہوتے ہیں ہم ڈیلی بیسر کی اوپر بہت سارے ورکرز سے سنتے ہیں کہ ہمارا میڈیکل انفٹ ہو گیا یا بہت سارے ایسے سٹوڈنٹس جو ملیشن آتے ہیں وہ میڈیکل کو لے کے بہت زیادہ سیریس ہوتے ہیں پہلی تو بات یہ ہے کہ کچھاند ایک میڈیکل بہت زیادہ ضروری ہے میڈیکل جو یہ ٹیسٹ وغیرہ لیتے ہیں ان میں آپ کا ایک بلڈ پریشر کا ٹیسٹ ہے آپ کا ایکس ریز ہیں اس کے علاوہ یورین ٹیسٹ ہیں اور ہائپیٹائٹس وغیرہ کے ٹیسٹ ہیں جن کو بہت زیادہ سیریس سمجھتے ہیں اور اگر ان میں کوئی بھی مسئلہ آ جائے تو یہ لوگوں کو ٹیپورٹ کر دیتے ہیں تو اگر آپ کالنگ ویزا کے اوپر آ رہے ہیں ملیشیا تو آپ کو لگتا ہے یا آپ کو ڈر ہے کہ آپ کا ان میں سے کوئی ٹیسٹ جو ہے وہ آپ کے لئے پرابلم کر سکتا ہے تو اس کے لئے صرف اس آئیڈ یہ ہے کہ آپ اپنے طور کے اوپر ٹیسٹ کرا لیں اچھی سے اچھی لے باٹری میں اگر آپ ہماری ویڈیو پاکستان میں دیکھ رہے ہیں اگر ہماری ویڈیو انڈیا میں دیکھ رہے ہیں بھارت کے علاوہ بنگلہ دیش میں دیکھ رہے ہیں تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے طور کے اوپر پہلے ان ٹیسٹوں کو خود کر لیں تاکہ آپ کو رپورٹس کا اندازہ ہو جائے بسے کہا یہ جاتا ہے کہ اگر کوئی رپورٹس آپ کی اس طرح کیا جائیں تو آپ کو چھے مینے کے بعد دوبارہ اپلائے کرنا پڑتا ہے جو کہ سمٹم پروسہ لوگوں کے لئے مشکل ہوتا ہے تو اس چھے مینے کو ضائع کرنے سے بچانے کے لئے یہ ضروری یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یورین ٹیسٹ خراب آسکتا ہے اگر آپ کو لگتا ہے بلڈ کا ٹیسٹ خراب آسکتا ہے یا ایک سرے میں کوئی مسئلہ آسکتا ہے تو اپنے طور کے اوپر پہلے آپ جو ہیں ان ٹیسٹوں کو کر آ لیں تاکہ جب آپ ایمیگریشن کے اوپر جائیں ٹیسٹ کرانے کے لئے تو آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنہ نہ کرنا پڑے اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا ٹیسٹ جو ہے وہ انفٹ آ جائے میڈیکلی آپ کو انفٹ کر دیا جائے کسی بھی ٹیسٹ کو لے کے تو وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ جب آن لین ہو جاتا ہے تو وہ دوبارہ جو ہے وہ شو ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس شو ہونے سے آپ کے ویزا پروسس ہونے میں بہت زیادہ دکت آتی ہے لوگ بہت پریشان رہتے ہیں اس لئے کوشش کریں کوشش کریں کوشش کریں کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کوئی بھی ٹیسٹ زیادہ مسئلہ کر سکتا ہے تو آپ اپنے طور پر پر ٹیسٹ کرا لیں تاکہ جب آپ پروپر ٹیسٹ کروانے کے لیے کسی بھی ہسپیٹل میں جائیں تو اس سے پہلے آپ پروپر ریکوور کر چکے ہوں تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں چھوٹی سے ایک ویڈیو تھی میڈیکل کو لے کے اگر آپ کو لگتا ہے کہ یار یورین ٹیسٹ آپ کا خراب آ سکتا ہے تو نارمل یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر آپ صبح صویرے اٹھتے ہیں تو آپ کو کہا یہ جاتا ہے کہ آپ نے صبح صبح آگے یورین ٹیسٹ دینا ہے میڈیکل کے لیے تو آپ کوشش کریں کہ آپ کو اگر زیادہ مسئلہ ہے اور ہو سکتا ہے اگر آپ کو کوئی شک ہے آپ کو تو آپ یورین پاس کر کے آج اس کے بعد ٹیسٹ لے لیں بلڈ پریشر کا آپ کو مسئلہ ہو سکتا ہے تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ بلڈ کو کوئی پرابلوم ہو سکتا ہے تو پہلے اپنے طور کی اوپر پہلے انکوائر کر لیں کہ کیا میرا ٹیسٹ خراب تو نہیں آرہا اگر خراب آرہا تو اس کو کیسے ٹھیک ہے جب میڈی سیشنز میڈیکیشن سے یا ڈاکٹرز کی سیجیشن سے آپ اپنے تمام ٹیسٹوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد جب آپ اپلائے کریں گے تو آپ کے ویزا لگنے کے چانسز بھی زیادہ ہو جائیں گے دیکھیں ویزا تو لگ چکا ہوتا ہے یا ویزا لگنے کے چانسز پہلے آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے یا بعد میں ہوتا ہے کچھ سینیریوز میں ملیشیا میں بعد میں ٹیسٹ ہوتا ہے کچھ سینیریوز میں پہلے ٹیسٹ ہوتا ہے جیسے آپ سپورٹ ویزا پہ جا رہے ہیں تو آپ کا جو میڈیکل ہے وہ بعد میں ہوتا ہے اور اگر آپ جو ہیں وہ کالنگ ویزا کے اوپر جا رہے ہیں تو پاکستان سے آپ کرا کے آتے ہیں تو ملیشیا دوبارہ آپ کا ٹیسٹ کرتا ہے تو اس لیے کوشش کریں کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ مسائل ہے کسی بھی ٹیسٹ کو لے کہ آپ سیریس ہیں تو پہلے اپنے طور پر کرا لیں اور اپنے طور کے اوپر کرانے کا آپ کو یہ فائدہ ہو جائے گا کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یار میرا ٹیسٹ ٹھیک ہے یا غلط ہے پھر بھی اب وہ سوال ہے ملیشیا کے حوالے سے آپ مالی چانل کو لائک انڈ سبسکرائب کر سکتے ہیں اور گھنٹی کا ایکن کو دبالا سکتے ہیں ملتے ہیں ایک نئی ملک کی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ اگر آپ کینیڈا جانا چاہ رہے ہیں تو ایک اچھا سا پاڈکاسٹ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کینیڈا میں سٹل ہونا چاہ رہے ہیں تو آپ کو تمام ڈیٹیلز اس ویڈیو میں ملیں گی تو آپ یہ جا کے دیکھیں اگر آپ ورک ویزا بھی جانا چاہ رہے ہیں سورڈ ویزا بھی جانا چاہ رہے ہیں ملتے ہیں جناب ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ